اب آول لائن مایا جال سے بچنا ہوا مسکل بینہ اوٹی پی دیئے بینہ لنک پر کلک کیے سیبر کرمنل خاتے سے اُرا رہے ہیں پیسے سیبر فراؤٹ کا نیا طریقہ جان کر کے اُڑ جائیں گے ہوس جانے آپ کے دورہ کیسے کچھ کیے بینہ آپ کے خاتے سے گائب ہو جاتے ہیں پیسے اول لائن اسکیم کے معاملے آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں یا آپ نے اوٹی پی شیئر کر کے یا پھر کسی اپلیکیشن کے جریئے اسکیم کو تو سنائی ہوگا لیکن ان دنوں اسکیمرز سیم سویپ تقنیق کا یوز کر کے بینگ اکاؤنٹ کھالی کر رہے ہیں جہاں اس مہنے کی شروعات میں اتر دلی استت ایک وکیل راشت رازدھانے میں سیم سویپ اسکیم کا شکار ہو گئی یا جب اسے اگیات نمبروں سے تین مسکول پراپت ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کے بینگ اکاؤنٹ سے سارے کے سارے پیسے کچھ ہی منٹوں میں گائب ہو گئے یا ایسے ہی ایک گھٹنا پھروری میں بھی دیکھنے کو ملی تھی جب ایک نیجی اسکول کے سکچک نے تین گھنٹے سے بھی کم سمیمے آٹھ ٹرانگجکسن میں لگ بگ دیر لاکھ روپے گوا دیئے یا اسکیمرز نے اسی اسکیم تقنیق سے سخص کے دونوں بینگ خاتے پر کنٹرول کر لیا یا سکچک نے بتایا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی بھی کال ٹیکس یا پھر بینگ او ٹی پی شیئر نہیں کیا تھا دلی پولیس کے انصار ان سبھی معاملوں سے پتا چلا ہے کہ پیڈیت لوگوں کو پہلے تو اسکیمرز سے تین مسکول پراپت ہوتے ہیں اس کے بعد ایکاؤنٹ سے پیسے اپنے آپ کر جاتے ہیں اب بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس اسکیم کا مسکول سے کیا کنیکشن ہے اس سے سیم سویپ کیسے ہوتی ہے اور آپ اس اسکیم سے کیسے خود کو بجا سکتے ہیں تو چلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وستار تھی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر سیم سویپ کیا ہے تو بات کرتے ہیں کہ سیم سویپ جیسے اس کے نام سے ہی پساب پتا چلتا ہے کہ یہ وے پروسیس ہے جس کے جرے اسکیمرز آپ کی سیم کارٹ کا ڈپلیکیٹ سیم بنا لیتے ہیں اور اس پر اپنا پورا کنٹرول بنا لیتے ہیں آسان سبدوں میں کہے تو پھر سب سے پہلے آپ کی ڈیٹیلز آئیڈنٹیٹی کو چورا لیا جاتا ہے یا ڈیٹیلز آئیڈنٹیٹی ہاتھ لگنے کے بعد اسکیمرز سب سے پہلے آپ کے دوستوں اور پھر پڑیوار تک پہنچ بناتا ہے اور پھر انہیں اپنے جال میں فسانے کی کوسس کرتا ہے یا اس جریعے اسکیمرز آلائن گیم بینکنگ اور پھر سوسل میڈیا سمیت سبھی پروفائل پر پوری طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے سیم سوائپ اسکیم میں جال ساتھ سب سے پہلے فسنگ یا پھر وشنگ کی مدد سے پرسنل ڈیٹیلز جیسے کی فون نمبر بینک ایک آنٹ ڈیٹیلز کا پتہ لگا لیتے ہیں فسنگ ایک ایسے تقنیک ہے جس میں اسکیمرز اسکیمر پیڑتوں کو میل یا پھر میسیز کے مادم سے میل ویئر لنک بھیجتے ہیں ایک بار لنک کھلنے پر میل ویئر پیڑت کی ساری پرسنل ڈیٹیلز چھوڑا لیتے ہیں یا ایک پولیس عدیقاری نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اسکیمرز عام طور پر ٹیلیکوم کمپنی کے ساتھ کام کرنے والے صحیح ہوگی ہوتے ہیں اس لئے میل ویئر یا پھر فسنگ اٹیک کے بعد پرابت دیٹیلز کے ساتھ آسانی سیم کی نکل بنا لیتے ہیں یا ایک بار جب ان کے پاس ڈیپلوکیٹ سیم ہو تو پھر وہ آسانی سے کوئی بینک کا میسیز یا پھر اوٹی پی آسانی سے پرابت کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر بار بار کیوں میس کول آتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ انہیں اسکیمرز کی بپریت جہاں اسکیمرز لوگوں کو فون کول کر کے اوٹی پی اور پھر نیجی جانکاری دینے کیلئے برگلاتے ہیں تو وہیں سیم سویپ اسکیم میں پریتا کے ساتھ سیدھے کمیونکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی کہ سیدھے پریتا کے ساتھ باچت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے حالانکہ اسکیم میں اسکیمرز بار بار پریتا کو میس کول دے دیتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو کر کے اپنا فون چھوڑ دے اور نیٹو کنیکٹیوٹی ڈاؤن ہو گئی ہے اسے نجر انداز کر دیں اب سب سے بڑا سوال ہے کہ اسے کیسے بچا جا سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کچھ اسٹیپ کو فولو کر کے آپ اسکیم سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی انجان لنک پر آپ کلک نہ کریں ایسے میسیج کو نجر انداز نہیں کرنا چاہیے یا پھر کئی میس کول ملنے کے بعد آپ اپنا فون کو سوش جاپ نہ کریں اگر فون پر ایسے کوئی گتی بھی دی ہوتی ہے تو پھر طرح موبائل آپریٹر سے اس کے بارے میں پوچھتانس کریں بینک اکاؤنٹ پاسپورٹ سمیں سمیں پر بدلتے رہیں بینکنگ ٹرانگ جسن کے لئے ایس ایم ایس کے ساتھ ساتھ آپ کو ای میل الٹ کو بھی آن رکھنا ہوگا اس طریقے سے آپ اس کے مرسے بچ سکتے ہیں